آپ موجود تھے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین سمریال سے ہم بات کرے تو پولیس خدمت مرکز سمریال کا افتاہ کر دیا گیا ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے مقصود الہی سے جانیں گے مقصود کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ مادل پولیس اسٹریشن سمریال میں جہاں پہ آج پولیس خدمت مرکز قائم کیا گیا پولیس کی بڑی اچھی کاوش ہے ڈی پیو سیالکورٹ صاحب کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانہ زید صاحب ڈی ایس پی سمریال ان سے پوچھتے ہیں کیا کرنے چاہیں گے اس سوالے سے اسلام علیکم جی اللہ الرحمن الرحیم یہ جو خدمت مرکز سینٹر یہ بنا ہے یہ لوگوں کی لوگوں کو فسلٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ایدھر کہ لوگوں کو ان کے گھر اور ان کی دہلیت پر جو ہے نا وہ فسلٹیٹ کیا جائے یہ بہت بڑا ایک کارنام ہے ڈی پیو صاحب کا جنہوں نے یہ اس کا افتتح کیا ہے اور اس میں لوگوں کو کافی جو ہے نا وہ رلیف ملے گا اور ان کو بروقت جو ان کے معاملات ہیں ان کے کاموں وہ اچھا اللہ ہوں گے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف ایک سینئر رہنبا برگیڈیر محمد اسلام صاحب جن کی قاوی سے پہلے بھی جو سمریال ہے بڑا منصفی دعا ہنتے ہیں کہ یہ جو پولیس مرکز ہے اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں نے پورے اہل سمریال تحیل اہل سمریال کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی دلیز پہ ایک خدمت مرکز بن ہے یہ جب دو تین ماہ پہلے مجھے ڈی پیو صاحب میں اپنا مرکز سیالکورت دکھایا خدمت مرکز سیالکورت تو میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ یہاں پندرہ سروسز ہیں جن کو آپ کو یہاں آ کر نہ سیالکورت جانا پڑے گا ڈرائیونگ لسنس ہے انٹرنیشنل لسنس ہے اینو سی کی ہے اور باقی بھی جو ہیں پندرہ سروسز یہاں آپ کے دور پھر انہوں نے کہا کہ موبائل جہاں لوگ نہیں آ سکتے بیلے کے لوگ ہیں وہاں موبائل گاڑی جائے کرے گی وہاں ان کے ڈرائیونگ لسنس بنیں گے اور پھر ایک سیالکورت سے ٹیم آئے گی جو ڈرائیونگ لسنس یہاں وہ لیڈیز ان کے بنائے گی ہمارے ساتھ موجود ہے عظیم گممند نوری صاحب جو کہ بانیے تحصیل سمڑی آل ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا مشکور ہوں یہاں پہ برید صاحب کی کعوی سے ڈی پیو مستنصر فروض صاحب کے انہوں نے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ جب سیالکورت میں یہ خدمت مرکز بنائیں گے اس کے بعد سمڑی آل میں بنائیں گے آئی ڈی پیو